بسم اللہ الرحمن الرحیم پیئر کرتے ہیں اور اس کی پیپریشن کا طریقہ کار کس طرح اس کو ایک جائنٹ کو پیپیئر کرنا ہوتا ہے اس جائنٹ کے کون کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم نے فائلنگ کرنی ہوتی ہے جن کے ہم نے گرائنڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کو آج ہم جو ہے نوہ ڈسکس کریں گے کیونکہ جب ہم ویلڈنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے جاب کو پیپیئر کرنا ہے تو پیپیئر کرنے میں ہمیں کن چیزوں کا جنوہ ہیالک نہ بڑھتا ہے تاکہ ایک اچھا جائنٹ کا ایک اچھا ڈیزائن بنے جائنٹ کے ایک اچھی جو ہے نوہ پروفائل بنے اس لیے آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو ہم چیز بنا رہے ہیں جس چیز کی ہم نے ویلڈنگ کرنی ہے جس جا کو ہم نے بنانا ہے اس کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے دو جو ہے نوہ جو ہے نوہ جو ہے بیسک ویلڈ جو ہے ہمارے ایک ہوتا ہے گروو ویلڈ اور ایک ہوتا ہے فیلٹ ویلڈ ان دونوں کے بارے میں ڈیٹیل میں جو مختلف قسم کے جائنٹس ہیں ان کی ایک لیدھر آپ کو لیکچر دوں گا لیکن اس وقت ہم جو جاب پریپریشن جو جائنٹ ڈیزائن جو ہے نا اس کو ہم آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے گروو ویلڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو گروو ویلڈ کی جو سب سے سمپل ایکزمپل جو ہے وہ ہے برڈ جائنٹ یہ ایک برڈ جائنٹ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے برڈ جن کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایسا جائنٹ جن میں دو جو ورک پیس جو دو پیس ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو فیلٹ جائنٹ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو اس کی شیپ جو ہے نا الفابیٹ اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ٹی کی شیپ جو ہے نا وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اب ایک یہ بھی question ہے کہ groove weld کو groove weld کیوں کہتے ہیں fillet weld کو fillet weld کیوں کہتے ہیں fillet weld کیوں کہتے ہیں fillet giant کیوں کہتے ہیں اس کو میں آپ کو جو ہے آگے جو آنے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں next slide جیسے groove joint terminology میں ہم دیکھتے ہیں بات جائیں various terms are used to describe a completed groove weld سب سے پہلے لکھ ہے weld face weld face کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جاب جو انہوں نے بیڈ لگا لی ہے بیڈ جب ہم نے لگا لی اس کو لگانے کے بعد جب ہم یہ دیکھنے جو آپ دیکھنے جو کرب ہمیں جو کیپنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہہ دیں یہ weld face ہے آپ نے یہ جو کرسر جو ہے اس کی مومنٹ کو آپ نے بڑے دیان سے دیکھنے ہیں جس کو میں جس کے طرف جو ہے نا اس کو move کر رہا ہوں یہ weld face ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے face reinforcement face reinforcement basically جو main capping ہوتی ہے نا وہ جو ہے وہ bead کی strength اس کی reinforcement کو improve کرتی ہے جو end والا pass جو ہوتا ہے نا جو capping جو ہوتی ہے جیسے یہ میں جو کرسر کو move کر رہا ہوں یہ جو ہے نا اس کی reinforcement کے لیے جو ہے نا جو capping جو ہم کرتے ہیں welding میں یہ بیڈ کی یا جائنٹ کی جو reinforcement کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد آگیا ہے جو تا weld toe weld toe میں کیا ہے weld toe کیا ہے جیسے ایک last lecture میں بھی آپ کو بتایا کہ جہاں پہ یہ cap کا ایک سرہ ادھر سے مل رہا ہے اور دوسری طرف یہ سرہ اس کو ہم کہتے ہیں weld toe ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آگیا جاتا ہے route reinforcement یہ جو route face جو ہے یا route gap جو ہے یا route pass جو ہم لگاتے ہیں وہ route کی reinforcement کے لیے کیونکہ اگر route اگر آپ کا اچھا لگ گیا نا تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر کسی ایک جو welding کی جا رہی ہے ایک welder سے اگر route جو ہے نا اس کا اچھا لگ گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے جو next passes جو ہوتے ہیں نا وہ بہتر لگنے کے maximum chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پھر آگے آجاتا ہے weld size weld size جو نا overall جو جتنا جو ہے نا یہ gap جو ہے جو ہمارا جو complete جو angle جو ہے جو اس کی جو مثلا جہاں تک یہ جو ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ weld کا size ٹھیک ہو گیا اب next ہم سلائٹ دیکھتے ہیں اس میں مزید جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں یہ لکھا ہے partial penetration but weld یہ ہے full penetration but weld اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو یہ blackish جو portion نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ penetration نہیں ہوئی یہاں پہ metal جو ہے نا جو electrode جو ہے نا وہ سہی درہ سہی در deposit نہیں ہوا اگر آپ اس figure میں دیکھیں جہاں پہ full penetration but build لکھا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ آپ کو ایک اچھی penetration جو نا وہ نظر آ رہی ہے molten metal جو ہے نا وہ جو ہے باہر جو ہے نا وہ flow اس نے کیا یہ ایک اچھی penetration آپ کو show ہو رہی ہے اب پہلی figure میں دیکھیں یا دوسری figure میں دیکھیں دونوں میں اب یہ جو آپ اگر red line آپ کو نظر جو آ رہی ہے نا یہ جو لکھا ہے یہ ہے actual throat thickness basically یہ جو molten یہ جو weld deposit ہوا ہے جو electrode deposit ہوا ہے یہ جو metal جو اس کے اندر ہم نے deposit کی ہے یہ اس edge سے لے کے نیچے اگر ہم بات کریں نیچے root تک پورا جو آپ کا bevel angle جو ہوتا ہے نا وہ design throat thickness ہے ٹھیک ہے جو root face تک یہ آپ کا سارا جو bevel angle root face تک آپ کا جو ہے وہ کہلاتا ہے throat thickness ٹھیک ہے جو actual تو ہے یہ کیونکہ یہ آگے یہ root face آ جاتا ہے root face سے اوپر جو آپ کا جو bevel angle جو آپ نے بنایا ہے جو bevel بنائی ہے یہ جو inclined angle بنایا ہے وہ ہے actual throat thickness ٹھیک ہے جو پھر اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں actual throat thickness جو ہے وہ ہے bevel face سے لے کے نیچے penetration تک یہ ہے actual throat thickness کیونکہ یہ جو پہلا جائنٹ تھا اس میں penetration نہیں ہوئی جس بنا پہ اس کی جو actual throat thickness ہوگی وہ جہاں تک یہ آپ کو یہ کرسر جو انا نظر آ رہا ہے جہاں تک صرف penetration جو انا مولٹن میٹل جو انا جو ویلڈ جو الیکٹور جو انا جہاں تک ڈیپولٹ ہوا ہے جبکہ نیچے دیکھیں تو اس کی جہاں تک یہ penetration ہے یہ اس کی actual throat thickness ہوگی اور ویسے جو design throat thickness جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائے کہ root سے لے کے toe تک جو ہے یہ سارا design throat thickness ہوتا ہے جو پورا آپ کا inclined bevel angle ہوتا ہے نیکس فگر میں دیکھیں یہ ہے یو بڑ جائنٹ ہے سنگل وی جو ہے یو بڑ جائنٹ اور یہ ہے آپ کا سنگل وی جو ہے نا بڑ جائنٹ اب اس میں اگر ہم دیکھیں یہ سنگل وی بڑ جائنٹ اس میں یہ جو ہے یہ دونوں جو ہے overall یہ سنگل ایک جو نا یہ ایک سنگل inclined angle ہے یہ والا یہ overall پورا جو نا ایک آپ کا inclined angle جانا وہ بن جاتا ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں اس کو ہم overall یہ inclined angle کہلائے گا اور یہ صرف ایک side جو نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیول angle ہے angle of bevel یا بیول angle جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک بیول ہے سنگل بیول ہے یہ دوسری بیول ہے جب آتا ہے نا کہ جی کہ آپ نے یہ groove جو نا اس کا انگل آپ نے کیا بنایا تو آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ سنگل بیول کی بات کریں کہ مثلا آگے next جو نا اس کے side میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیول angle جو نا ہم نے کتنا angle جو نا یہ رکھنا ہوتا ہے جو ہم ہمیں as me cores and standards جو نا وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اس کا ہمیں کتنا angle جو نا وہ رکھنا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو جتنے بھی industrial construction industries ہیں وہ mostly جو cores and standards جو follow کر رہی ہیں وہ as me ہیں as me کیا ہے American society of mechanical engineers اس کے مختلف cores and standards ہیں جن کے تحت جو ہیں نا ادھر welding جن وہ کی جاتی ہے یہ یہ ہو گیا آپ کا root face یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ arrow دیکھیں یہ نیچے سے base سے لے کے ادھر دونوں پیسوں کے درمیان جو distance ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں root gap یہ یہ تھا single v budget کے لیے اب یہ ہے ہمارے پاس single u budget اس کو اگر ہم discuss کریں تو اس میں اگر آپ دیکھو یہ اس کے included جو ہے angle آگیا included angle mean overall جو سارا angle ہے یہ اس کو ہم کہیں گے included angle یہ single ہوگی اس کو ہم کہیں گے double یہ included angle آگیا یہ same اسی طرح یہ root face ہے اور یہ آگیا root gap پھر ایک چیز یہ اوپر top پہ جو ایک لکھی ہے یہ بڑی important ہے کہ ہم u جو ہے preparation کیوں کرتے ہیں اور v preparation کیوں کرتے ہیں اگر تو یہ جو plate کی thickness جو ہے نا 20 mm سے زیادہ ہو تو ہم u preparation جو ہے نا اس کو prefer کریں گے اگر جو ہے v جو ہے نا اگر ہم نے لگانی ہے اگر تو plate کی thickness 20 mm سے کم ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے single v جو ہے نا اس کو ہم جنور prefer کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ آگے ایک اور چیز ہے root radius یہ جو آپ دیکھیں u کی shape ہم نے بنائی ہے یہ جو radius ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے یہ جو curve یہ جو ہم نے radius بنایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں root radius next پھر same جو ہے نا وہی چیزیں اس میں یہ ہے single bevel اس میں جو last جو figure تھی اس میں آپ کو double bevel نظر آ رہی ہے یا double u جو ہے نا یہ نظر جو ہار ہے double side ڈو پہ ہم نے u بنایا ہے بیول لگائی ہے ادھر بھی ہم نے جو ہے نا دونوں سائیڈوں پہ جو ہے نا ہم بیول لگا رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک سائیڈ سنگل جو ہے نا بیول ہم نے بٹ جائنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور ادھر دوسری طرف دیکھیں سنگل جے سنگل جے جو ہے نا بٹ جائنٹ جو ہے نا ہم نے یہ لگایا اب اس میں angle of bevel یہ angle کہلائے گا یہ روٹ گیپ ہے اور یہ روٹ فیس ہے سیم اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں angle of bevel اور یہ جو ہے نا جیسے ہم دیکھیں یو میں کیا تھا ریڈیس تھا روٹ ریڈیس لیکن اس میں ہم جے میں کہیں گے یہ والا جو پوزشن ہے یہ والا اس کو ہم کہیں گے لینڈ اور یہ روٹ گیپ اور یہ روٹ فیس یہ ہمارا ہوگیا روٹ ریڈیس ٹھیک ہوگیا جی ادھر سے لے کے ادھر تک جو پوزشن ہے اس کو ہم کہیں گے لینڈ یہ جو ہے یہ روٹ ریڈیس ہے یہ ہمارا روٹ فیس ہے سیم اسی طرح یہ والا جو ہے ٹھیک ہوگیا جی پھر یہ آگیا ہمارے پاس روٹ گیپ پھر یہ اوپر ایک جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ سنگل بیبل جو ہم اگر لگاتے ہیں فار لیسل میٹل ڈسٹارشن اور دیکھیں جتنی زیادہ میٹل جو نا ڈپوزٹ ہوگی نا اتنا ہی چانسز ہوتے ہیں میٹل کے اندر ڈسٹارشن کے پیدا ہونے کے شرنکیج کے پیدا ہونے کے ٹھیک ہے یہ کانٹریکشن کے پیدا ہونے کے اس لیے اگر ہم سنگل بیبل جو نا اگر ہم لگاتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میٹل ڈسٹارشن کے چانسز جانو وہ بڑے کام ہو جائے ہیں نیکسٹ دیکھیں پھر سیم اسی طرح لیکن اس میں کچھ اور درہ آگیا جہاں جہاں ترم نالیج ان ٹیپیکل ڈیمینشنز وی جانس یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ سیم اسی طرح یہ بیبل اینگل ہے یہ اوبرال سار انکلوڈیڈ اینگل ہو گیا انکلائنڈ اینگل بیبل اینگل دونوں ٹرمز جو انہا اب اسمال کر سکتے ہو پھر روڈ گیپ روڈ فیس اب یہ ہے کہ بیبل اینگل جو ہے نا وہ کتنا ہونا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو کوڈز ایزمی کوڈز اور سٹینڈرز جو ہمیں بتاتا ہے نا پائٹ کے لیے اور پلیٹ کے لیے جو بیبل اینگل لینا 30 ہونا چاہیے یا 35 ڈیگری ہونا چاہیے یا 37.5 ڈیگری ہونا چاہیے یا اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن اس میں ہم ویری کر سکتے ہیں لیکن جو سٹینڈرڈ ایک بتایا ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں ایزمی ہمیں کہتا ہے کہ 37.5 جو ہے نا وہ آپ کے پاس پلیٹ پہ یا پائپ پہ جو نا اینگل آپ کو لگانا ہے پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو بیبل ہے ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ بیبل جو ہے ہمارے پاس دو پلیٹے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بیبل ہم نے کتنا یہ پیس ادھر سے گرائنڈ کرنا ہے ہم نے یہ ہم نے جو انکلائنڈ اینگل بنایا ہے یہ جو بیبل اینگل بنایا ہے ہم نے یہ ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے اتنا اس پلیٹ کو یہ پوری پلیٹ ہے اس کو کہاں سے گرائنڈ کریں تو یہ بیبل جو ہمیں ملے گی اس کے لئے آپ نے ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ بیبل اینگل فارمیشن فارمولا ہے ٹینجنٹ جو ہیں جتنا اینگل ہے ٹینجنٹ 37.5 ایک ہم انکلائنڈ ایک بیبل کی بات کریں ملٹیپلائی بائی پلیٹ تھکنیس جتنی اس پلیٹ کی تھکنیس ہوگی اس کو آپ نے ٹینجنٹ اینگل جو ہیں جو دیا ہوئے اس سے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ویلیو آ جائے گی ٹین ایم ایم ایٹ ایم ایم ٹول ایم ایم جتنا بھی ہوگا آپ نے پھر ادھر یہ جو پلیٹ ہے نا یہ جو بیبل یہ جو ہماری پلیٹ ہے ادھر آپ نے نشان لگا لینا تو ادھر سے آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا شروع کر دینا اس سے آپ کو ایکزیکٹ بیبل اینگل جو آپ کو ملے گی پھر اس کے بعد روٹ فیس جو ہے اس کا ہم نے کتنا یہ جو روٹ فیس ہے یہ جو ایک ڈریکٹینگل بنی ہے یہ جہاں پہ میں کرسر کو موو کر رہا ہوں یہ آپ نے 1.5 سے 2.5 ایم ایم تک جو ہے نا اس کا فیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد روٹ گیپ آپ کو کتنا ہونا چاہیے یہ جو روٹ گیپ ہے یہ دو پیسوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے جو فاصلہ ہے وہ 2-4 ایم ایم تک جو ہے نا ہم اس کو ڈسٹنس جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں نیکسٹ آگے یہ آجاتا ہے جی بٹ ویلڈ ٹو بلینڈ جیسے یہ دیکھیں یہ ٹو ہے یہ ٹو ہے یہ جو ہے نا بیسکل ہم جو کیپنگ کا جو بلینڈ ہے نا یہ جو ایسے اوپر جو باہر جو ہمیں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ٹو بلینڈ اب یہ لگا ہے پور ویلڈ ٹو بلینڈ اینگل دیکھیں نا یہ یہ ہے امپرووڈ ویلڈ ٹو بلینڈ اینگل یہ والی جو فگر ہے جو نیچے والی یہ ایکسیک جو ہے نا بہترین جو ہے نا یہ ٹو بلینڈ ہے بہترین اس پہ کیپنگ ہے یہ ایکسیسیف کیپنگ ہے اس پہ یہ ایٹی ڈگری اینگل تک جو نا یہ ایکسیڈ کر گیا اور اس کا جو ہے نا ٹوانٹی ڈگری اینگل جو نا وہ دیا ہوئے ہمیں ٹو بلینڈ کا اور یہ کیپنگ کی جو ہائٹ جو ہے نا یہ کیپنگ کی ہائٹ یہ 3 ایم ایم ہے کیپنگ ہائٹ اور یہ ہے 6 ایم موسکورڈ سکورڈ دو ویلڈ توڈ شیل بلینڈ سموثلی موسکورڈ جو نا وہ ہمیں یہ بلینڈ سموثلی مثل جیسے کام اینگل ہونے چاہیے بلکل چھوٹا سا جو نا اس کا ابار جو نا ہونا چاہیے کیپنگ ہونے چاہیے دہ ہائیر دہ ٹو بلینڈ اینگل دہ گریٹر دہ اماؤنٹ اف سٹریس کنسنٹریشن جتنا زیادہ ٹو بلینڈ کا اینگل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اندر سٹریس اتنا ہی اس کے اندر کنٹریکشن اتنا ہی اس کے اندر ڈسٹارشن کے چانسز ہوں گے دہ ٹو بلینڈ اینگل آئیلی شوڈ بی بیٹوین ٹو تھرٹی ڈگری یہ جو ٹو بلینڈ کا جو اینگل جو نا یہ ٹوانٹی ٹو تھرٹی ڈگری تک جو نا وہ ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے ایک چیز یاد رکھا ہے یہ آگے وہ تو تھا ہمارے پاس بات جائیں یہ آگے آگے ہمارے پاس فیلٹ ویلڈ آگے ہم فیلٹ ویلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جو نا یہ فیلٹی کی ایک جو نا اگزیمپل دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جو نا یہ بنا ہوا ہے جو دیڑ لگی ہوئی ہے اس کے جو نا ہمیں جو مختلف جو پارس جو نا جن کو ہم نے اپنے مائن میں رکھنا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ والا نیچے سے سارٹ کرتا ہوں یہ والی جو لائن ہے نا یہ ہے ہریزنٹل ورٹیکل لگ لینگت یہ والی جو لائن ہے یہ جو ایک پوری ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یہ ہے ورٹیکل لگ لینگت ٹھیک ہے جو پھر ایکسیس ویلڈ میٹل یہ ایکسیس ویلڈ میٹل ہے یہ یہ جو ہمیں کنویکس جو ہے نا ہمیں یہ شیف جو ہے نا وہ نظر آگیا پھر یہ ایرو دیکھیں جو تھروڈ ڈیزائن ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں تھروڈ ڈیزائن نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اے اور بی اے جو ہے اب اس میں آپ دیکھیں سیم وہی شیف اے جو ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ ہے ہماری یہ ایکسیس جو ٹرائنگل ہے نا یہ یہ تھا ہمارا ڈیزائن تھروڈ ٹھیکنیس جو ہے یہ جو ٹرائنگل ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن جب ہم نے اس پہ ویلڈنگ کی تو اس پہ ایکچول تھروڈ ٹھیکنیس جو نا ہماری یہ اس طرح ہے اب ایک چیز یہ ہے کہ فلٹ ویلڈ کو فلٹ ویلڈ ہم کیوں کہتے ہیں وہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جا دکھنے کہ اس کی جو بیڈ ہوگی نا یہ جو میں جو کرسر کو موگ کر رہا ہوں اس کا جو یہ انکلائنگل جو ہوگا یہ فورٹی فائیو ڈگری جو نا ہمیں یہ شو کرے گی اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ فلٹ جائنٹ ہے ٹھیک ہے جو اب یہ اس میں آگے جو ہے نا بتایا ہوئے کہ اگر ہمیں ڈیزائن تھروڈ ٹھیکنیس یہ ایک فارمولا ہے لیگ لینکھ ملٹیپلا ہے بائی ہے zero point seven اب اگرام کوئیسٹن ہے کہ اگر لیگ لینکھ سے 14 ایمم ہو لیگ لینکھ کیا تھی جو دو میں آپ کو بتائیں ہی ورٹیکل لیگ لینکھ اور جیسے یہ ورٹیکل لیگ لینکھ اور ہرزنٹل لینکھ اسی کو بتا رہا ہے کہ اگر میں اس کی جو ہے نا لمبائی جو ہے وہ 14 ایمم ہیں اور اس کے جو ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائے بے پوائنٹ سیمن تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا جیسے یہ question ہے کہ leg length is 14 mm what is the design throat ہمیں throat کا design ہم کیسے find کریں گے 14 mm کو ہم 0.7 سے ملٹی پلائی کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا throat thickness آ جائے گا اس طرح کی جو question جو ہے انشاءاللہ آگے آپ کو مزید اس کی detail کے بارے میں بتاؤں گا اسی طرح ہمیں leg length ہم کیسے find کریں گے design throat sickness 1.4 design throat sickness ہمارے پاس کیا آئی تھی 10 mm تو اس سے ہم leg length جو نا وہ find کر سکتے ہیں یہ effective آگے پھر یہ چیز آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ ہے effective nominal throat thickness اسے ہم کہتے ہیں جو simply جو ہمیں ایک جو انہاں triangular shape دے گی آج S جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ذرا ایسے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ internally جو انہاں اس کی penetration یہ ہے effective throat thickness یہ نیچے دیکھیں deep penetration fillet welds from high heat input welding process mag FCAW and saw mag metal active gas welding flux code FCAW flux code arc welding اور sub might arc welding میں جو ہمیں جو throat thickness ملتی ہے اس کے اندر اندر کی طرف metal deposit ہوتی ہے اس کی penetration اندر کی طرف اچھی ہوتی ہے اندر سے بھی جو ہمارا work piece وہ melt ہوتا ہے جبکہ ہمیں nominal throat ثقنیس وہ simply جو پلیٹ ہے ہمارے پاس یہ جو اوپر تی شیپ اس میں یہاں پہ ہی اس کا مولٹل میٹل دیپوزٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹی سیک لیکچر تھا اس کو آپ نے کوئی بھی question ہو آپ میں کومنٹ میں مجھے بتانا ہے تو انشاءاللہ اس کا آنسر آپ کو دوں گا کسی بھی چیل کے نہ سمجھ لگے تو کارلی ضرور آپ نے پوچھنا تا کہ بہتر طریقے سے ہم اپنے جو ہے یہ لیکچرز کو بہتر طریقے سے آگے مزید اور اس میں بہتری لائیں ٹھیک ہے پھر آپ کے لیے تھانکس فور واشنگ اور پھر آپ سے ایک آپ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جتنے بھی دوست فرنڈ کلاس فیلوس ہیں ان کو بتائیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے ہم مزید اس پر ویڈیو ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سٹوڈنٹ اس سے محضور ہو سکے